مرک بسیم بشیر میں اسی وجہ سے چہدہ آپ کو آپ بھی کہہ رہی ہیں اپنی ہی بھائی کو قتل کر کے آج اس حالت میں یہاں کیوں موجود ہوں بس جب انہونی کسی خاندان میں بھی آتی ہے انسان کی اکل پہ شیطان پردہ ڈال کوئی نہیں الفاظ میں بند کروں گا شیطان نے پردہ ڈالا ہوا کیا تھا معاملہ شروع کان سے ہوا تھا یہ شیطان کا پردہ شروع کس نہج سے ہوا تھا ہمارے کچھ زمینی معاملات تھے جو کرسے سے چلے آ رہے تھے بارہ پندرہ سال سے تو بلاخر کیا تھے زمینی معاملات کوئی زمینی لیندن تھا ہم بھائیوں کا تمام بھائیوں کا یا صرف اسی بھائیوں صرف میرا اور ان کا صرف میرا اور ان کا تھا اور نتیجہ یہ نکلا مجھے کھل کے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا جی میں کھل کے بتاؤ رہا ہوں بڑک آپ کمپائل کر رہے ہیں اس کو ایک لائن کے اندر آپ کا ظاہرہ ہے پندرہ سال سے چل رہا تھا تو دس منٹ کی بات تو آپ بتائی سکتے ہیں بس جس تن یہ وقوع ہوا ہے اس دن ان سے تو تقرار ہو گئی پہلے بھی ہوتی تھی نہیں پہلے اس حد تک نہیں ہوتی تھی اس دن تو تقرار ہو گئی اور تو تقرار کی ہی تو تقرار کی وجہ کیا تھی پراپرٹی میں لیندن میں کیا آپ نہیں دیتے تھے ان کو نہیں ان کے پاس تھی کنی پراپرٹی قریباً ایک وگا ایک کنال خود خریدی تھی تو مدعیوں کا کہنا تو یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ان کے دادا کی نہیں تھی ان کے والد نے پائی پائی جوڑ کے خود خریدی اور یہاں تک کہ آپ کی بیٹی ہیں جو ڈاکٹر بن رہی ہیں ان کا اخراجات بھی آپ کا وہ بھائی اٹھا رہا تھا جس کو آپ باپ بھی شاید مانتے تھے جی اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بیٹیوں کی اخراجات بھی وہ اٹھا رہے تھے یہ بلکل صحیح بات ہے یہ بلکل درست بات ہے کیونکہ میں پچھلے دو سال سے ایک تو ہارڈ پیشنٹ نے ڈکلیئر ہوا ہوں دوسرا میرے برین میں بھی کوئی پرابرم کلٹ وغیرہ کے ڈکلیئر ہوئی ہے پچھلے دو سال سے میں کوئی کام نہیں کر رہا اور پچھلے دو سال سے میری بیٹیوں کے یا میرے جو بھی اخراجات ہیں میڈیکل کالیج کے بھی اہاں جی وہ وہی بیئر کر رہے تھے کتنی بیٹی ہیں ڈاکٹر بن رہی ہیں میری دو بیٹیاں اور باقی باقی بھی یونیورسٹیز میں کالیجز میں تمام اخراجات کتنی بیٹی ہیں ڈوٹل پانچ بیٹی ہیں پانچوں بیٹیاں جو یونیورسٹی گوئنگ ہیں ان کے تمام اخراجات لاکھوں میں ہیں وہ آپ کا بھائی جس کو آپ نے مار دیا یہ بیئر کر رہا تھا ہے مرائٹ جی بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے پھر تو آپ کو شکر گزارونا چاہیے تھا اس بھائی کا جی میں پہلے بھی تھوڑے سے الفاظ میں کہہ چکا ہوں کہ جب انسان کے مقدر ہارتے ہیں تو اس کی اکل پہ پردہ پڑ جاتا ہے بس اسی تون تقرار میں میری اکل پہ پردہ پڑ گیا اور یہ انہونی ہو گئی کیا کوئی اکساتا تھا پراپرٹی کے لیے آپ کو کہ مانگو جا کے بھائی سے نہیں پراملی میں سے کوئی صرف میرے حالات ہی مجھے میرے حالات ہی مجھے اکسا رہے تھے اس پر اپنے بھائی کے پاس گئے تو وہ حویلی پہ موجود تھے جی موجود تھے وہاں کیا ہوا بات چیت کہاں سے شروع ہوئی غصہ جس نہج پہ آیا اب ویپن ساتھ کیوں لے کے گئے تھے اس دن ذہن کیا تھا تمام چیزیں مجھے بتائیں گے گا اس کو ایک لائن میں سمت مت کریں کھل کے بتاؤ وہاں کتنے بجے پہنچے حویلی میں تو قریباً صبح میں ہی روٹین میں جاتا ہوں حویلی کی صفائی ستھائی کرواتا ہوں اور بھائی جان اس کے بعد آتے ہیں اس دن بھی وہ اپنی روٹین سے ہی حویلی آئے ہیں میں صفائی ستھائی کروا چکا تھا ان سے بیٹھتے ہی یہ بات چیت شروع ہو گئی بات چیت شروع ہوتے تلخی کا رکھ لیتی گئی رہ گی بات ویپن کی تو ویپن اکثر حویلی ہی پڑا ہوتا کس کا ویپن اب وہ میرا اپنا لائسنسڈ نہیں لائسنس نہیں کیوں لے کر رکھا ہے نوبت کیوں سلف ڈیفنس کے لیے لے کر رکھا تھا لائسنس بان تھے دشمنی ہے کوئی دشمنی اس ہاتھ تک تو نہیں ہے بل تھوڑی بہت ہے کس سے کچھ فیملیز ہیں اچھا چھیک ہے سلف ڈیفنس کے لیے ویپن اپنے رکھا جو کہ پہلے ارسلف ایک جرم ہے اچھا اس کے بعد پھر بھائی سے تو تقرار جب شروع ہوئی وہاں حویلی میں تو ہاتھا پائی ہوئی ہاتھا پائی تو نہیں ہوئی گالم گلوچ ہوئی ہاں جی گالم گلوچ ہوئی ٹھیک ہے گالم گلوچ گالم گلوچ کا تبادلہ نہیں ہوا انہوں نے ہی گالم گلوچ کی پھر مجھے اس بات سے غصہ آیا کہ میں اپنا حق مانگ رہا ہوں اور یہ آج مجھے گالم گلوچ بھی سنا رہے ہیں تو اس غصے نے میرا اپنی اکل پہ جو گریب تھی اسے کمزور کر دیا شیطانیت غالب آگئی اور یہ وہ ویپن کہاں سے اٹھایا تھا جو پڑا تھا ویپن وہیں ساتھ میں پڑا ہوتا ہے سائٹ ٹیبر رکھی ہے اس کے جراس میں پڑا ہوتا ہے جب ان پر پسٹل پانی تو انہوں نے آگے سے رزیسٹ نہیں کیا میرا خیال ہے کہ وہ شاید ایک ہی لمحے میں سارا کچھ ہوا ہے اس لئے شاید وہ رزیسٹ کر نہیں سکے ایک فائر مارا ہاں جی کہاں سر پہ دوسرا بھی مارنے لگے ہاں وہ پہلے والے فائر کا خوال فس گیا تھا گن میں دوسرا فائر وہ کر نہیں سکا کرنا کیوں چاہتے تھے ایک تو غصے میں لگ گیا تھا وہی غصے ہی غالب تھا غصے میں تو ایک چل گیا ہے نا تو جب ایک چل جائے تو انسان کو جنجور آتی ہے کہ میرا بھائی آگے میرا خون ہے تو کیا غصے کی شدت اس حد تک تھی یا میں کہوں کہ وہ جائداد کا نشہ آنکھوں پہ آ گیا تھا نہیں میرا خیال ہے غصے کی شدت تھی جائداد کے نشے میں ہو گیا نہیں غصے کی شدت تھی غصہ آیا بھی تو جائداد سے نا وہ عزت کا معاملہ تو تھا نہیں ایسے ہی ہے جی ہے اس کے بعد غصے میں لگ گیا فائر تو بھائی کو ایک اسپطال بھاگ جاتے خون نے جوش نہیں مارا اس وقت میں خود خوف میں مبتلا ہو گیا تھا میری اپنی عجیب سی کیفیت ہو گئی تھی پھر میں نے وہاں سے نکل جانے ہی مناسب سمجھا چار ماہ تک اس قتل کو چھپانے کی جتنی کوشش کی لوگوں کے سام جنازم سب سے ذر ہوئے ہیں جی ایسے ہی ہے میرا باپ نمہ بھائی چلا گیا جی ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے ٹیمور نے دیکھا اسے بھی آنکھیں نکالیں ٹیمور کو پولس کے سامنے پیش نہیں ہونے دیا گیا جی پی آفی پریشر ڈالا آئی جی آفیس پریشر ڈالا چار لوگ لے کے گئے مختلف فرقوں سے کہ مذہبی رنگ میں آجائے پہلے جو قتل ایک ہوا تھا اس علاقے میں یہ بھی اسی رنگ میں چلا جائے اور ٹریس آؤٹ نہ ہو اور جب ایلٹی میٹلی ٹریس آؤٹ ہوا تو چار ماہ تک ضمیر پہ جو بوجھ تھا تو نظر نہیں آرہا تھا کسی کو بھی بلکل بوجھ تھا جو ہی مجھے خوش آیا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا کتنے عرصے بعد خوش آیا ہینڈ کاف لگنے کے بعد نہیں اس سے بہت پہلی مجھے خوش بلکل بہت پہلے کیا مجھے جنازت سے پہلی ہوش آ گیا تھا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا مگر میں نے جو بھی کیا جیسے بھی رویہ دھویا اپنا بوجھ ہلکہ کرنے کے لیے اور اپنے اس دکھ کو مٹانے کے لیے کہ یہ میں نے جو کچھ کیا ہے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا تو پیش ہوتا تھے بس پیش ہونے سے ڈرتا تھا کانون کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت تھی اس فیملی کو گمراہ کرنے کی کیا ضرورت تھی انتشار ایک کتنا بڑا انتشار پھیل سکتا تھا علاقے میں مذہبی رنگت آ جاتی تو سوچا تھا کتنی اور جانے جا سکتی تھی کہ پوری سیاست کھیل رہے تھے نہیں ہمارا کچھ اس طرح کا کسی مسلک کے ساتھ کوئی نہ دعوت تھی نہ ہے وہ تو نہیں تھی لیکن آپ نے کوشش تو پوری کی نا میرے پاس تمام ایویڈنس موجود ہے میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوئی ٹچ دیا گیا ہو ہم تو یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ ہم تو کہ میں نے اندر سے پتا تھا میں قاتل ہوں کوشش کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی پیش ہو جاتے اس کی بیٹوں کے سامنے جا کہتے ہیں میں مجرم ہوں تمہارا میرا ضمیر جاگ گیا آج آج وہ بیٹیاں ڈاکٹر بن جائے وکیل بن جائے قاتل کی بیٹیاں کہلائیں گی کلکل ایسی ہے کہاں کرو گے ان کے رشتے آج جینے کا مقام نہ اپنی اولاد کے لیے چھوڑا ہے تو نہ ان رشتوں کے لیے چھوڑا ہے جس کے ذریعے انسان معشرے میں جیتا ہے روز محشر تو جا کے اللہ کو جو جواب دینا ہے دینا ہے دنیا میں انسان بھرپائی کر جاتا ہے اپنے کیے کی آج بل جائے گی وہ جائے داد آج تو اپنا سب کچھ گواہ بیٹھا ہوں ballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballballball